بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست حریت سے ہوں گے دوستو کیا اس وقت قویت جا سکتے ہیں اگر آپ قویت جا سکتے ہیں ورک ویزا لے کے تو آپ کے کتنے پیسے لگیں گے قویت کا جو ورک پرمٹ ہے وہ آپ کو کتنے پیسوں میں ملے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے کسی بھی کنٹری کے ریلیٹڈ آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو پہلے نمبر پر تو قویت کے جو ورک ویزے ہیں وہ اوپن نہیں ہیں آپ اپلائی نہیں کہا سکتے دوسری بات اگر قویت کا ورک پرمٹ آپ کو ملتا ہے تو وہ آل موسٹ منیمم جو پاکستانی پرائیز ہے وہ آپ کو چالیس لاکھ سے سٹارٹ ہوگا چالیس لاکھ روپے آپ کا خرچائے گا اس کے بعد تیسری سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے جو مشکل ریکوارمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ قویت کا کوئی بھی ورک پرمٹ اگر بندہ اپلائی کرتا ہے تو اس کے اپروول کے لیے وہاں کے کسی وزیر کے دستخط ہونے لازمی ہیں اس کے بغیر آپ قویت کوئی بھی نیا بندہ نہیں جا سکتا وزٹ ویزے کی بات نہیں کر رہا میں ورک ویزے کی بات کر رہا ہوں قویت کا ورک ویزہ لینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے قویت کا ورک ویزہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہے ہمارا ایک دوست ہے جو کہ ریسنٹ لی ہی قویت گیا ہے اس سے میں نے ڈسکس کی وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے لے کر قویت پہنچنے تک میرا جو خرچہ آیا ہے وہ 45 لاکھ روپیہ ہے 45 لاکھ روپیہ آ چکا ہے اور اس کے ویزہ جو پروسیج ہونے میں تین مہینے لگے تھے جتنا بھی اس کا خرچہ تھا جو بھی ریکوارمنٹ تھی اس کا بائی قویت ہوتا ہے تمام کی تمام جو ریکوارمنٹ تھی اس نے ارینج کیے تھے اور وہاں پہ جو وزیر تھا جس نے دستکت کیے تھے اس نے دستکت کرنے کے 20 لاکھ روپیہ لیے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 20 لاکھ روپیہ صرف دستکت کرنے کے پیپر اپروو کرنے کے 20 لاکھ روپیہ لیے تھے تو اگر کوئی بندہ اتنے پیسے افورٹ کر سکتا آئی تینک کوئی بندہ اگر اتنے پیسے لگا کر 40 سے 50 لاکھ روپیہ لگا کر قویت آتا ہے یہاں پہ وہ 60 سال بھی کام کرتا ہے تو کسی قسم کی کوئی بھی اسے سٹیزن کی آپشن نہیں ملتی لیکن اگر کوئی بندہ اسی ان پیسوں سے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کلیر کروائے اور وہ کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا لے چار سے پانچ سال میں آپ کو پی آر ہو جاتی آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے سال سال کے اندر یا آپ اسٹیلیا چلے جائیں آٹھ سال میں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے یا پھر آپ 20 لاکھ روپے میں منمم 20 لاکھ روپے میں آپ کسی یوربین کنٹری میں جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں تو آئی تینک پاکستانی جتنے بھی سٹیزن ہے وہ قویت اتنی ہائی پروفائل نہیں رکھتے کہ وہ کسی بھی وزیر سے دستکت کروا کے اتنے پیسے افورٹ کر کے کسی بھی نئے بندے کو قویت ملا سکے تو میں تو ایک ہی آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ قویت جانے میں انٹرسٹڈ ہیں اس وقت تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تب ہی آپ انٹرسٹڈ ہیں تو قویت اور کینیڈا کا آپ کمپیریزن کریں تو آئی تینک کینیڈا کافی زیادہ بہتر ہے ایک تو سٹیزنشپ مل جاتی ہے فیوچر بہت ہی زیادہ سکیور ہے پاسپورٹ مل جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر کام جو بزنس ہے وہ آپ قویت کے کمپیریزن میں کم کمائیں گے لیکن یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جو لائف ٹائم کا ویزا مل جاتا ہے وہ آپ کو بہت ہی زیادہ بینیفٹ دیتا ہے آئی تینک مجھے کوئی بندہ بھی پوچھے کہ قویت اور اسٹریلیا اور کینیڈا کی کمپیریزن میں تو میں پہلے نمبر پر کینیڈا دوسرے نمبر پر اسٹریلیا اور تیسرے نمبر پر قویت کو رکھوں گا ہاں یہ بات سب سے الگ ہے کہ قویت کے اندر بہت ہی زیادہ پیسہ ہے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں لیکن سٹیزنشپ آئی تینک سٹیزنشپ پہلے نمبر پر ہونی چاہیے فیوچر آپ کا پہلے نمبر پر ہونا چاہیے ہاں میرے کچھ رشتے دار ہیں جو کہ قویت کے اندر جن کو تیس سے چالیس سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے لیکن ابھی تک بھی ان کا کسی قسم کا کیونکہ قویت کے اندر سٹیزنشپ کا تو کونسپٹ ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ساٹھ سال اسی سال لگا لیں گے ویسے بھی اب آپ کی عمبر چالیس سال سے زیادہ ہے تو آپ کو ایکسٹر ٹیکس دینا ہوگا تو قویت کا ویزا بہت ہی زیادہ مہنگا ہے بہت ہی زیادہ ریکوارمنٹ مشکل ہیں تو ایٹ ڈی اینڈ آئی تینک بیسٹ کینیڈا اور بیسٹ اسٹریلیا ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور ٹیچ ویزا پنجابی چینل کو بھی وزٹ کر لیں ملتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہے